پاکستان خطے میں عمد کا خواہش مند روس اور یوکرین کا تنازہ باتچیت سے حل کیا جائے معاشری چیلنجز کے باوجود یوکرینی عوام کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد بھیجی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی یوکرینی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس یوکرین کا مستقبل میں دو طرفہ مضبوط تعلقات اور تجارت میں مستقی خواہش کا اظہار ظلہ خیبر کی تحصیل بڑھا کے کمپاؤنڈ پر حملے کی کوشش ناکام پولس نے دو خودکش حملہ آوروں کو گیٹ پر ہی روک لیا دھماکے میں چار اہلکار شہید سات اہلکاروں سمیت نو افراد زخمی خفیہ ایجنسی نے تیرہ جولائی کو ممکنہ حملے کی اطلاع پولس کو دی جس پر ہائی الیرٹ تھا پولس نے فائرنگ ہوتے ہی فوریس رسپانڈ کیا دونوں حملہ آور مارے گئے شناکت کے لیے دی این اے نمونے لے لیے گئے اہلکاروں نے جان پر کھل کر دہشتگردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنائے وزیراعظم کا بہادر سبوتوں کو خراج تحسین اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار آسفری زرداری اور ولاول بھٹو کی خیبر دھماکی کے مضمت کہا دہشتگرد ملک اور قوم کے دشمن اور ناقابل معافی ہیں سیکیورٹی خدشات وزارت داخلہ کا محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تائنات کرنے کا فیصلہ چاروں صوبوں گلگت اور آزاد کشمیر حکومت کو مراستہ ارسال محکمہ داخلہ سن نے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی نو اور دس محرم الحرام کو موٹسائیکل کی ڈبل سواری پر پابند دی سات عرب کی منی لانڈرنگ کا الزام شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری اعتصام عدالت نے وزیر آزم اور بیٹے کی بریت کی درخواستوں کو منظور کر لیا سابق گور میں وزیر آزم ہاؤز گناونی سازشوں کا گڑ بنا رہا آزم خان کا بیان حقا ایک واضح کرنے کے لیے کافی ہے مزید لوگ بھی بولیں گے سائفر کو سازش بنا کر ملکی سلامتی سے کھیلا گیا قرار واقعی سزا ملنی چاہیے صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعالیم خان کہتے ہیں جھوٹ اور گمراکن بیانیاں فتنے کی سیاست کو تحافظ نہیں دے سکتا قوم کو گمراکنے والوں کا پردہ چاک اور سازش بینقاب ہوئی کشمیر کی ازادی کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خراج تحسین بھارت نے میرے والد کو غیر قانونی پابندے سلاسل رکھا ہوا ہے آخری ملاقات نو سال قبل ہوئی یقین ہے وہ جلد رہا ہوں گے اگر والد کو کچھ ہوا تو ذمہ دار مودی ہوں گے حریت رہنماء یاسین ملک کی بیٹی کا ازاد کشمیر قانون سازش ایملی سے خطاب عالمی برادری سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم رکھوانے کا مطالبہ اور پاکستان ایک سال بار ٹیسٹ میچ جیت لیا گال ٹیسٹ میں چار وکٹوں سے کامیاب پہلی ننگز میں ڈبل سنچری بنانے پر سو شکیل من آف دی میچ قرار پاکستان نے 131 رنس کا حدف چھے وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا امام الحق نے نسب سنچری بنائی پاکستان نے آخری ٹیسٹ ایک سال قبل گال میں ہی جیتا تھا کلاریوں نے جیت کا خوب جشن منایا موسیقی موسیقی موسیقی